نومان بن ثابت رحمت اللہ علیہ تو یہاں سے بھی فیض جو ملا وہ بھی امام اعظم نومان بن ثابت رحمت اللہ علیہ پھر آپ نے پھر استخارا آپ کے استاد بنیں یا یا بن معین رحمت اللہ علیہ یہ فن رجال کے امام العیمہ انہوں نے وراست میں دس لاکھ پچاس ہزار درہم پائے تھے یہ بات ذرا سب لوگ سنتے جائیے گا دس لاکھ پچاس ہزار درہم درہم چاندی کا ہوتا ہے ان کو وراست میں اببا کی طرف سے ملا تھا تو کیا کیا انہوں نے انہوں نے دس لاکھ پچاس ہزار درہم سے کیا کیا چاہتے تو روزانہ بھی لٹاتے رہتے تو یاشی کی زندگی ہزارتے لیکن آپ سن کر حیران ہو جائیں گے انہوں نے دس لاکھ پچاس ہزار سارے کا سارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی اشاعت کے لیے حدیث کو سیکھنے کے لیے اس کو لکھنے کے لیے پیغام کو آگے پچانے کے لیے آپ نے سارا کچھ سرف کا ڈالا اور حالت آپ کی یہ ہو گئی خطیب بغدادی کے نظر تحریح بغداد میں حالت آپ کی یہ ہو گئی کہ ٹوٹا ہوا جوتا بھی آپ کے پوہ میں نہیں تھا اللہ اکبر جللہ شان ہو ٹیکسی میں بیٹھ کر حدیث پر اعتراض کرنا تو بڑا آسان ہے لیکن دس لاکھ پچاس ہزار روپیہ سرف کر کے حدیث مبارکہ کو سیف کر کے سیکھ کے لوگوں تک پوچانا یہ بڑا مشکل ہے کتنے پاسے سرف کر رہے ہیں ہم لوگ حدیث کو آگے پھیلانے میں تو یحجی بن معین رحمت اللہ علیہ آپ کا وصال دو سو تیتیس ہجری میں ہوا اس وقت امام مسلم رحمت اللہ کی مبارک ستائیس سال تھا تو امام مسلم شگرد ہوئے ہیں امام یحجی بن معین رحمت اللہ کے امام یحجی بن معین رحمت اللہ شگرد ہیں امام وقی کے امام وقی رحمت اللہ شگرد ہیں حضرت امام آزم نومان بن ثابت رحمت اللہ ابو حنیف احمد اللہ اس لحاظ سے بھی آپ کے فیض آپ کے پاس جو فیض ہے وہ امام آزم کا ہے پھر آپ نے استخارہ کیا ایک اور بڑے استاد یہ میں انہوں اساتیزہ کا ذکر کر رہا ہوں کہ جن اساتیزہ نے آپ کو امام مسلم بنایا ہے جن سے آپ نے علم سیکھا تو آج مسلم 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 ہو رہی ہے میں انہوں اس اساتیزہ کا ذکر کر رہا ہوں